جائے ہیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ یوٹیوب چینل ان کے فارمیسی نولیج جہاں آپ پاتے ہیں دوائیوں سے سمبندت اچھی اور سمپور جن کری دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس ٹین گرام والے سپلاڈین اوئنٹمنٹ کے بارے میں جانیں گے اس کے کچھ مہتمون یوزز کے بارے میں دوستو اس کے ساتھ ساتھ جانیں گے اس کی پرائز تتہ پیکچنگ کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کتنی کوانٹیٹی میں آپ کو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو تس گرام کی کوانٹیٹی کے ساتھ یہ سپلاڈین اوئنٹمنٹ مل جاتا ہے جس کو سپلا کمپنی دوارا مارکیٹڈ کیا جاتا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو ایزلی کسی بھی فارمیسی سٹور سے چوبیس روپے کے ساتھ خرید سکتے ہیں اور یہ آسانی سے آپ کو کسی بھی آپ کے اسپاس جو فارمیسی سٹور ہیں کہیں سے بھی آپ اس کو آرام سے پرچیس کر سکتے ہیں دوستو ٹین گرام کا یہ اوئنٹمنٹ ہے جو کہ سپلاڈین اوئنٹمنٹ 5% کے نام سے آپ کو مل جاتا ہے جو کہ وارٹر سولیول مایکرو سائیڈل اوئنٹمنٹ بھی کہتے ہیں اور دوستو یہ کریم جنرلی آپ کو گھر پہ ہمیشہ رکھنی چاہیے جس کے کافی سارے فائدے ہیں جن کو جاننے کے بعد آپ اس کو گھر پہ رکھنا سٹارٹ کر دیں اور جس کے کئی سارے بینیفٹس دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو سپلاڈین اوئنٹمنٹ کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ جانکاری بتانے والا ہوں جس کو یوز کرنے کے بعد آپ جان پائیں گے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہاں کہاں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں کتنی مہترہ میں یوز کر سکتے ہیں ہاؤ ٹو اپلائی اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کمپلیٹ جانکاری اس لئے دوستو چینل سے جڑ جائیے اور اگر بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جس سے کی ان فیوچر آنے والی اسی طرح کے نئے ویڈیو آپ کو ملتی رہے ہیں دوستو سپلا فارما دوارا یہ مینفکچرڈ کیا گیا ہے جس کو سپلا فارما کا یہ ایک جینریک برانڈ ہے جس کے اندر اگر ہم بات کر لیں کمپوزیسن کی تو اس کے اندر کوویڈین آئیوڈین 5% موجود ہوتا ہے ویٹ وی ویٹ دیا گیا ہے اس کے اندر اور دوستو اس کو ویٹر سولیویل اس لیے مینشن کیا ہے اگر جب بھی آپ اس کا یوز کرتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اس کو پانی سے واش کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آسانی سے دھل کر پانی کے ساتھ دھلنے کے بعد آسانی سے ہٹ جاتا ہے سپلا دین اوینٹمنٹ 5% جو کی ایک انٹی سیپٹک جس کے اندر ڈالا گیا ہے پوویڈین آئیوڈین 5% جو کی ایک انٹی سیپٹک دس انفیکشن ایجنٹ ہے اس کے اندر ڈالا گیا ہے پویڈین آئیوڈین اوینٹمنٹ 5% اور اس کو باڈی کے آوٹر لیئر مطلب ایکسٹرنلی یوز کرنا ہوتا ہے جب بھی آپ کسی بائک یا سائیکل کو رائیڈ کرتے ہیں رائیڈنگ کرتے ہیں اور اچانک سے گر جاتے ہیں گرنے کے بعد آپ کا ہاتھ یا پیر چھل جاتا ہے جس میں جلن کے ساتھ ساتھ بلڈ بھی نکال آتا ہے تو ایسی کنڈیسن میں جکم بالی جگہ کو اچھے انٹی سیپٹک لیکوڈ سے دھونے کے بعد اس اوینٹمنٹ کا یوز کرنے سے جلدی اس میں آرام مل جاتا ہے اور اس جکم کو سکھا کر ٹھیک کر دیتا ہے اور اس طرح سے یہ جکم پر یوز کرنے کے بعد ان کے ہانفل مایکروویل سے کنٹرول ہوگا تتہا ان کے گروت کو روک کر ان کو کل کرنے کا کام کرتا ہے اور اس طرح سے اس اوینٹمنٹ کا یوز کرنے کے بعد بیکٹیری فیکشن ہونے کے چانس ختم ہو جاتے ہیں اور دوستو بتا دیتا ہوں اس اوینٹمنٹ کا یوز کرنے کے بعد جو بھی کٹا ہوا یا چوٹ لگا ہوا یا انجری ہوا 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 والا ایریا ہے وہاں پہلے اچھی طرح انٹی سیپٹک لیکوڈ کے ساتھ اس کو واش کر لیں واش کرنے کے بعد اس کو سوکھنے کے لیے دس سے پندرہ منٹ کا سمیں دیں اس کے بعد ہی آپ اس اوینٹمنٹ کا یوز وہاں کر سکتے ہیں اور یوز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ کبھی بھی اپنی فنگر سے اس کا یوز نہ کریں یا پھر آپ فنگر سے یوز کر رہے ہیں تو اچھی طرح سے پہلے آپ اپنے ہینڈ واش کر لیجئے اس کے بعد ہی اپنی فنگر ٹپ سے اس کا یوز کریں انہیں تھا ویکٹریل انفیکشن ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں تو اس طرح سے یوز کریں گے تو ویکٹریل انفیکشن بھی نہیں ہوگا اور آپ کے جکم اور گھاو کو یہ جلدی سکھا کر ٹھیک کر دیتا ہے دوستو اس کو تین چار دن کنٹینیو یوز کرنے کے بعد آپ کی جو انجری والی جگہ ہے جہاں آپ کو گھاو چھوٹ لگ گئی ہے وہاں اس کو دو سے تین دن تک کنٹینیو تین سے چار دن اگر یوز کر لیا ہے تب یہ اس جکم کو سکھا کر ٹھیک کر دیتا ہے اور بھی اس اوینٹمنٹ کے کئی انہیں فائدے اور یوزز دیکھے گئے ہیں جیسے کہ آپ گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہے جو کہ کھیل کود کے دوران گر گیا ہے اور اس کو گھٹنے یا ہاتھ پیر میں کہیں چھوٹ آ گئی ہے تو آپ وہاں بھی اس اوینٹمنٹ کو لگا کر اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے کئی بار میں گھر میں سب کے بزرگ دادی دادا ہوتے ہیں جن کو بیکنیس کمجوری کے چلتے اچانک سے کہیں چھوٹ لگ گئی ہو ان کو بھی سپلاڈین اوینٹمنٹ لگا کر ان کے جکم ان کو گھاو کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو اس طرح سے اس کو گھر میں رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے اچانک سے اگر انجری ہو جاتی چھوٹ لگ جاتی ہے تب یہ گھر میں موجود ہوتا ہے اس میں آپ اس کو گھاو کو واش کرنے کے بعد اچھی طرح سکھا لیں گے اور اس کے بعد اس کو وہاں پر اپلائی کر دیں گے تو اس طرح سے آپ کو چند منٹوں میں آرام مل جاتا ہے درد میں اور یہ دو سے چار دن کی اندر اندر جکم کو سکھا کا ٹھیک کر دیتا ہے دوستو یہ تھا آج کا سپلاڈین اوینٹمنٹ کا ویڈیو کیسا لگا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ملتے ہیں آپ سے ہماری اگلی ویڈیو میں نئی دوائی کی بین کریسا تب تک کے لئے دوستو جائے ہندہ نور